موسیقی السلام علیکم ویورز ارشیز کچن میں آپ کو خوش شام دی اور آج ہم ارشیز کچن میں بنا رہے ہیں ہرے مسالے کا گوشت جس کے لیے میں نے یہ آدھا کلو گوشت لیا ہے ڈکری والا تین پیاز لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے چار ٹیماتر لیا ہے اسے کٹ لیا ہے آٹھ دس ہری مرچے لیا ہے سابو تھوڑے سی ادرک کٹی ہے ایک پیالی دہی لیا ہے جس میں ہرا مسالہ ملائے ہے اس میں چار ہری مرچے ہیں تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے کالی مرچے زیرہ ہے اور نمک ہے کالی مرچے لیے ہیں نمک کٹی مرچ زیرہ اور لہسان ادرک یہ میں مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے گھی ڈال کے اور اس میں لہسان ادرک ڈالا ہے یہ آپ کر دی چاہے تو آپ آم بھگونی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں جو سوندہ بنائے گا اور مزہ آئے گا میں ہمیشہ اسی میں تیار کرتی ہوں اب یہ میں اس کے اندر گوش ڈال رہی ہوں اور تھوڑا اس کو چینج کروں گی اس کا کلر یہ آپ دیکھئے گا ایک نام مزے کا بنتا ہے بکریت اس پیشن ہے بکریت کے دنوں میں آپ پٹا پٹی چڑھا دیں اور مزے دار نان اور تاپکان کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اب تھوڑا ہمارا گوش کلر چینج کرتا ہے تو پھر ہم اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے میں نے یہ بیٹ کا گوش لیا ہے آپ اس کو مٹن میں چکن میں ہر طریقے سے بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے اس میں پیاز ایڈ کری ہے چیماتر ہرہنیا ہری ملشے ادرر اس ساری چیزیں میں ایک ساتھ اس کے اندر گوش یہ ہرے مصالے کا گوش ہے جب یہ تیار ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر آدھی گڑھی ہرہ دھنیا اور آدھی گڑھی پوڑینہ کاڑکے اور دم لگاتے ہیں آپ دیکھئے گا بلکہ نیون سٹائل میں مصالہ آپ کو بہت پسند آئے گا زیڑا ایٹ کیا میں نے اس کا ہوں اور یہ نمت نمت تھوڑا میں ہلکہ ہی یوز کرتی ہوں کم ہو جائے زیادہ نہ ہو آپ اپنے ساپ پہ ڈال لیں اور ان سب چیزوں کو ہم ڈال کے اور ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے اس میں پانی ایڈ نہیں ہوگا یہ سب چیزیں چیزیں پیماٹر اور دہی اپنا پانی پھوڑیں گے اسی میں ہمارا گوش تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لئے دم پہ ڈال لیں سب چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ سارا ہمارا مسالہ کتنا اچھا گھل گیا ہے ماشاءاللہ سے خوب مسالے والا یہ ہرے مسالے کا سالن تیار ہوا ہے اور اس کو بھوٹنے کے بعد میں نے آدھی گھڑی پودینہ آدھی گھڑی ہرہ دھنیا یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ ہانڈی ہرہ مسالہ ضرور بنائیے گا اب اس کو پانچ منٹ کے بعد میں دم پہ سو تار دوں گی ہرہ دھنیا تھوڑا اس میں رج بس جائے آپ دیکھئے گا یہ اتنے مزے کا لگے گا آپ کو تندور کی روٹی سے چپاتی سے چاول کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کھانا چاہے ہیں ماشاءاللہ نفاس کے لئے ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے آپ کو میری یہ ہرے مسالہ کی ہانڈی کیسی لگی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی نئی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں اللہ حافظ